تقل باب کیتا ہے روایت اچھے منو ان انجھ لکھیا ہویا ہے ایک قاضی آپ تروازے تھی آیا مسلم تو ہیں ہاں کیوں آئے میرا آخری وقت قریب آگیا ہے کوفی آلین دی اگر دشمنی ہے تو ساڑھے نہ آ لیں یہ معصوم میرے بچے نے تو دین نو بھی سمجھنے ہیں قرآن نو بھی سمجھنے ہیں قانون وصیت تو بھی تو واقف ہیں میں تو نو وصیت کرن آیا تو نہ لیں اے امانت تیرے حوالے کرن آیا میرے قتل دے بعد تو انہی یتیمہ نو با کول پہنچا دی سو رہے ہو جی گلد ہی سمجھان دی ہے اس صاف انکار کر دیتا جی اس حقہ اب انہی زیادہ بڑا ظالم ہے میں یہ نہیں رکھ سکتا میں تیرے بچیاں نو پناہ نہیں دے سکتا میں مرہ میں ساری زندگی رو ہوں میں گلیت بازارہ میں چمیڑ کرا جنہی میں اس انکار کر دیتا ابن زیادہ بڑا ظالم ہے میں نہیں رکھ سکتا میں اے امانت پورا نہیں اتر سکتا تیس سرکار مسلم فرمایا ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے حالانکہ اندروں ابن زیادہ تیستگار لکھ گئی فرمایا اتنی دیر تھے میرے پترانو پاس تنہ آپ کے کھلو جتنی دیر بہا گلیت آگلا موڑنا والا سون رہے جیز آ کر رہے ہیں بسم اللہ اے لازے واسطے مان گیا ایک لمحے واسطے مان گیا اے ساکھا ٹھیک ہے مسلم ساری گالے جاندہ ایک قدم چاوے آہ حسینی شیر تے مڑ کے بچے آنے پاسے دیکھے ہا بچے قاضی دے ہتھا ویچھ تر پنا چوتھے پنجوے قدم تے جڑے ملے بچے موڑ سارکار مسلم گلیتا پترانو نہیں نے بیکھیا تو میں ہاتھ اکھا ترا کی آسمان دے پاسے دیکھیا میرا اللہ میری امان تیرے ہوا میں نے قدی موقع مل سی صحیح خدمت میں نے موقع نہیں مل سکیا ساری زندگی قدی موقع مل سی تو سارکار مسلم دے حالات بھی میں سارے جتنے میں ہی کٹھے کیتے پہنٹریاں سال آئے چاہے وہ میں جناب نے اسے بھیج کرے ساں آج میں رکیہ سین پترانو پرسا دے ہونا چاہے اس دروازے تکھلو کے میرے کی بلا آپ نے پتر نو اندرہ بلایا سرکار مسلم گلی دا موڑ بلا گے اسے آپ نے پتر نو بلایا جا یہ ناو مضبوطی ناو پکڑ لے تے کوف دبار جنگلیں جھڑ گیا سار چاہو جی پڑے لکھے لوگو میں کنج منہ قاضی دی وفا نو میں مکر سمجھنا قاضی دی وفا دا وفا میں منہ تے میں حانی دی منہ جس آخیہ پہلے میری گردن تے پھر مسلم دی گردن بیٹھے ہو جی تے کوئی حشر کیتا ہے اس کتے دے پتر ابن زیاد نے اس ضعیف حانی نام یہ بھی میں آج کریں ساہی انشاءاللہ باوکہ بھی لے آدھے حانی دی موت سرکار مسلم دی کمر تروڑ گئے سردار حانی دی موت کوفے بیچ یہ میں صد کیوں با جی اس تا پتر اس نو بچیاں نو جنگل چھوڑایا وہ تھے تری تری کلومیٹر دے فاصلے تے انہ کوفے دے اطراف نو گھیرا ہویا ہے حسین بن نبیر فوجین دی قیادت کیا کرتا ہے یہ دونوں بچے حسین بن نبیر دے فوجین دے ہاتھ جا گئے آکے انہ ابن زیاد نو دیتے انہ جیل رچ بند کر دیتے زاکر این ہی پڑ دیا ہے میں بچپن تو سندہ رہا نا علید علید کوٹھی لیکن ہے نال نال اتنا فاصلہ ہے جو گل کرنا نا نا تک دو جیدی خیریت پچھ لیندی ہے ایک دن بڑا چھوٹے دی کوٹھی دے پاسے دے کیا دے بابا تے مارا گیا ہے انہ کتیاں ساڑے پہوڑی لاش بھی پمان کر دیتی ہے اے جیڑا در ہوگا ہے زندانے روز ہنو چیک کر نوازتے ہیں دا جیل دا افسر اے دے خطو خالتے طورتو آر تو میں نے انجھ لگ دا جی میں ساڑے جادے دے منر والا ہو اے سنو دسیئے نا اسی کاؤنا چھوٹا انتنا ڈریا ہویا ہے لولا دا لیوں بڑے پھرا دی کوٹھی دے پاسے دے کیا دے آج تو پہلے جی سنو دسیئے پتا ہی اس کیس کیس رنگ دا ساڑے تے ظلم کی آج جی میں نب دیا پیانے بھاگ کسے انہوں نہ دا سا سکھو بڑا دیکھنا ہے کریم کتنے نے بڑے شہزادے دی آواز آئیے میں اپنی ریایت واسطے نہیں ہے سنو دسنا چاندہ سکھو مطے دہانے ماشا جا کے ساڑی مانو آکھے میں نے کو پتا ہاں تیری جوڑی میری یہاں کہتا ہوں میں نے دیکھنا ہے جی میں نیڑے ہیں مجلس میری جورت مک گئی میں فات دگال کرا توبہ میری لکھتے اظہار واری توبہ آج جدو دوسرے دن باقی مانا کہ دیاں یا کوٹھیاں دیں ملازے کر دیاں کر دیاں جنابِ مشکورے نہ بچیاں یا کو بچیاں یا کوٹھیاں کریب آئے نے نہ تے بڑے شہزادے دی آواز آئیے مشکور رک جاؤں کچھاں مشکور دے قدم رک گئے فرمایا ساڑے مطلق کچھ جان نہیں آدھے نہیں کیت پڑا تارف وڈے شہزادے دی آواز یہ ہون ساڑا کیے تارف قدی تے ساڑا کوئی تارف آنا یہ تارف سننا چاہنا ہے تو مختصر اندازیں تینڈہ سینے آن آج تو وی سال پہلے کوفے وچک بادشاہ نام جسدہ علی امیر الممنی مشکور اسی اس دے سکی دھی دے سکے پتا کون بندہ ہے جڑا مجلسے چاہوے تے رووے نہ آئے میں سب کیوں تڑپ گیا مو تے ماتم کرنا شو میری پاک سینڈ دی اولاد میریاں قیدہ آنے چاہوے توڑ دایا تڑپ دا گھار آیا بیوی ویکھیا تھے دھییاں ویکھیا ایک اے بند گئیاں جناب مشکور آکھیا میں بعد ہی دسے کھا کے بند گئیاں پہلے میربانی کرو تھوڑے گھارے چھجڑی کچھ ہے سب تو اچھی خور آکے نا وہ میں نے جلدی کھانا بڑا دیو اللہ جانے کتنے دنہ دے یتیم بھکھے میں تے عام قیدیاں دی طرح ویکھ دا رہے ہیں دھییاں ماں دے رہے لے کھانا تیار کر دیتا جی میرے بزرگوں رات میں جت تک میں نے پتہ رات میں نے کلیاں کھانا چاہ کے بچیاں دے کول آیا الہدہ الہدہ باندہ اکٹھے کیتے انج کھانا سامنے رکھ کے نا منتکار کے آخدہ ہے کھانا تناول فرماؤ آپ پیر پکڑ پکڑ کے رو رو کے پیاد ہے میں نے معافی دے چھوڑے میں نے پتہ جو کوئی تو سی میری پاک سین دی اولاد بچیاں کھانا کھاتا کیاں پھر سار چاہو میرے نال ملو میری گل بی بی دواستہ بچیاں حسب ضرورت کھانا تناول فرمایا سرکار جعفر زمان لکھے دے نے مشکور جے بچو خط کر دیا وٹے شہزادے نے دے کیا دے ایتھے محتفری زیادہ خدمت کار نہیں سا گیا چونکہ ابن زیادہ آپ باندھا ہے بڑا شاتر تیزا لے گا یہ لمحے لمحے دا خیال کر دے کوفے تو وی کلومیٹر دے فاصلت ایک چھوٹا جا شہر نام جس تا قادسی ہے اُتھے میرا بڑا بھرار آندا ہے جڑا میرے نالوں بھی زیادہ باہ سارے یہ میں خط لکھ دیتا ہے میں تو انوازاد کرے نا چاند گھنٹیاں سفر دے بعد تسی قادسیہ پہنچ ہوئے سو باسے میرا خط تسی میرے بھرانو دے سو تے میرا بھراتوانو وطن تے بھیڑا کول پہنچا دے سو سور رہے ہو جی میرے کبھنے آزاد کر چھوڑے میرا کروڑ کروڑ سلام ہوئے علی دے شیعہ جنابِ مشکور تے بدستور روندہ ہویا کھا رہا ہے باہر اللہ دروازہ بند کی تے اپنے کمرے دی طرف آ رہا ہے جا دکل باب ہوئے کونے ابن زیاد دا سپاہیاں کی میں آئے ہیں رات نو گشت کر دیاں ابن زیاد نے مسلم دے یتیمہ دے بوئے کھلے وے گھلے آزاد کر آئے ہیں نا آہ ہون بیشی دی تیاری کار روایت اچھ مل دے اپنے کمرے چایا چل دی جل دی ایک سفید رنگ دی لباس زیب تن کی تھی کری رہا لیو میں لباس ہا کھا یا کفہ نہ کھا ابن زیاد دے سامنے آگ کھڑ ہوتا ہے تک تو تے بیٹھا ہویا ہے ظالم زمانے دے لے کہتا ہے توں کی تا مسلم دے یتیمہ دے آزاد ہاں میں کی تا ہے اے نہیں ہوں پتا جڑا ان کرے میں اس دا گھر بار نہیں رہن دیں دا جنابی مشکور دی آواز ہے جو میں کرنا ہاں میں کی تا اور جو توں کرنا ہاں توں کا اور روحے پورے بزمون دی اے جڑے لفظ میں آخرہ چانا جڑا شیعہ بیٹھا ہوئے اس نے میری گزارشتی سمجھا ہوئے تھی جو میں کرنا ہاں میں کی تا جو توں کرنا ہاں توں کرے اس کپتے آکھیا پنجاہ کوڑے مار درمیانی جی عمر دا بند آیا پنجاہ کی جو برداشت کار ساکتا ہاں وی کوڑے جڑے ملے جسم تے لگ گئے جنابِ مشکور دے گوشت اٹھنا شروع ہویا کھون ڈلنا شروع ہویا ابن زیاد آکھیا سنو اللہ آکے جلدی گھار پہنچاؤ سپاہی ابن زیاد دے جنابِ مشکور نو گھار لے آئے انجھ پستہ تدراز نے کھلوے والا نالتیاں بھی آگئی انو بیوی بھی آگئی کوئی ڈاکٹر حکیم فرمایا نہیں 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 کتان ڈاکٹر دی میں نو لوڑنے میں کم آگیا میں سرخ روح ہو گیا تُس ہی میریاں وفادار دھیاں تے میری وفادار عورت جلدی کرو کاغت کلم دوات لے آؤ میری وسیعت لکھلو پچھے بابا وسیعت فرمایا میرے تفن کرن دے باد آج دو باد اور تُسا آپ پڑے گھر نہیں رہا تُسا شاہاں دے رات آئے باد فرمیدر قدیت منزین شاہاں میں چوئنا یتیمہ دیماں بیٹھے ہو میں بسم اللہ جد رکیہ واپس آوے پیرات ہاتھ لاکے میری طرف ہوا اکڑا نوکر آکھ دہاوی میری نوکری قبول کا میں بسم اللہ اے ہان جنابِ مشکور دے حالات کربلا ساس آئے کربلا بہت بڑا ساس آئے اگر کوئی تلاش کرنا چاندہ ہوئے تے غیرت دہ ہر درس اسنو کربلا ویچو مل سارے دے اے میں پوندے پھر دیو کدی کسے بوئے تے کدی کسے بوئے تے کدی کسے بوئے تے کدی کسے بوئے آدم تو لے کے خاتم تک تے قیامت تک میں پہ اعلان کر کے آکھنا شیعہ قوم کو لے بہت بڑا اساس آئے کربلا جی تو ہر درس ملت ہے اے بسم اللہ کا اونو رات دے زندان چنکلے ہوئے دونوں یتیم انڈٹھا رستہ رات دہا نیرا جانن والا ہے کوئی نہیں دشمن زمان ناما اول تے کوئی رات میں ملتا ہی نہیں تجھے کسے مل پاوے تو اسنو کئے دستانا سیکھاؤں اللہ جانے ہو کس تسلوک کرے یہ بھی بزرگ لوگ تسیانے لوگ چوئی صاحب لکھ دینے پڑھ دین دی آئے یہ چھوٹے نو کچھ بخار ہوئے آ رات دے ہندیرے وچھ وڈا آگے نکل جاوے آ چھوٹا پیچھے بے کے روونا شروع کر دے وڈے نو واپس آونا پوے آ تے مٹی تو بھران اٹھا کیا ہمت کر کوشش کر مطمہ آ کول پہنچ دے ہوئے تے چھوٹا آکھیا میری فکر نہ کر میں نو چھوڑ دو دیا اپنی جان بچا وڈا پھرا دا مو چمکیا کیا کے مجورے پہ دے بہجے بھئی کلنا جاوہ مامر کل پتسی نا آپ آئے تے چھوٹا مہر کیوں سرکار جعفر زمان لکھنے میں رات نو تیز ہوا جو گھلے ہا تے درختان دے پتے آپسی ٹکراونا تے چھوٹا پڈے دے نال لکھ جاگے سونا سوڑے آجے لفظ سونا سوڑے آجے لفظ ان میں نے یقین ہے تسی سارے میرے لفظ اتنے ڈرے ہوئے آئے ہیں کوفے دے مضافات اچھ پھر دیا پھر دیا رات گزر گئی صبح دہ تارہ چاڑایا چڑھ دہ ڈین بے کے ہوں صرف شیعہ نہیں لکھیا ایڈی پردرد کہانییں سنیاں نوے لکھڑا پہ گیا موت بر سنیاں لکھیا تلاب دے کنارے تک پتے آلا درخت نظر آئے اے دریادی من سمجھ دے نا جس نے اسی بیلا آخر اتھے ڈیرے آئے اونا ڈیرے آئے چیئے ہارس کتے دے گڈیرہ دریادی کنارے تا اے بچے آپ نے اپنے اپنے چڑھ کے چھپا کے درخت دے پتے آج پہ گئے ہیں صبح ہوئی تے تلاب دے پانی صاف پانی ہوں دے اے ہارس تی نو کرانی پانی بھرنو آستے آئے جڑھ کے لے پانی میں چیسے نو دورنو رانی اکس نظر آئے نو پانی بھرنا بھول گئی تے اپنی مومنہ مالک نو زوجہ ہارس نو آکے رون دیو یا اہ دیئے آہ میں تینو عرش دے وسدے مٹیاں دے رون دے دکھا سونی مجلس جی بہت قابل قبول مجلس بی بی پاک تھوڑی نسل تے کرم فرماؤ زوجہ ہارس بھی آگئی درخت دے تھلے آکے ہنجھ التجا دے ہتھ بلند کر کے دی تھلے لے آؤ کہ سمادی چھولی اجاڑ آئے یہ جنگل چھ دریاد کنارے تے اس ویلے کونوں ڈردے ڈردے تے رون دے رون دے میری سیند دے لالت زمین تے درخت تے تھلے آئے ہارا زوجہ نے مومنہ آئی نا مسئلے بھی جان دی آئی انجھ ایک نو پیار نلس گل نلائے دوسرے نو اس پاس گل نلائے بھامے کالے نیلے رخصار آئے کرے رہے لیو مو چمدی چمدی تھک دی نہیں تے رو رو کیا دی دس دینیو بھول دینیو دسو نا کونوں چھوٹا بڑی علویہ دے بڑی علویہ دے بل آخر بڑی دی آواز ہے آج تو پہلے جس دسیا ہے نا جس نوسا دسیا ہے نا سکھاو نا وہ ساڑے نلچنگا سلوک نیکل وہ نیسانو مارے